ویلکم دوستو فیوچر ٹیک لائٹ کی اس ویڈیو میں کیسی کیسی فیوچر انوینشنز پر کام کر رہے ہیں دنیا کے کئی بڑے بڑے کنٹریز فوکس وہ اس کے اوپر نہیں کہ پرانا کیسے ختم کریں اس کے اوپر ہے نیا کیا اور کیسے کریئٹ کریں یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں گزشتہ دو سے تین دہائیوں سے ابھی تک ان ریائلٹی سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان نے اپنے دماغ کا یوز کر کے کتنی تیزی سے ترقی کر لی ہے انفیکٹ ہم سب نے کچھ ہی سالوں میں ٹیکنالوجی میں بہت ہی ایڈوانسمنٹ دیکھ لی ہے اگلی دہائی میں ہمیں مزید اس سے بھی بہتر فیوچر انوینشنز دیکھنے ملیں گی جانیں کہ آپ اس ویڈیو میں کچھ نیو فیوچر انوینشنز جو آپ کو حیران کر دیں گی بینا ٹائم گوائے آتے ہیں اپنے پہلے فیوچر انوینشن پر سٹار لنک دنیا میں قریب پانچ بلین سے بھی زیادہ لوگ ڈیلی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جن تک ریموٹ ایریا میں رہنے کی وجہ سے انٹرنیٹ نہیں پہنچ پاتا انٹرنیٹ کے بغیر زندگی کتنی بورنگ ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سوچیں اگر آپ کسی ایسے پکنک سپارٹ پر جاتے ہیں جو ریموٹ ایریا میں واقع ہے جہاں نہ تو براد بینڈ انٹرنیٹ آتا ہے نہ ہی فور جی کنیکٹیوٹی اس سمسیہ کا سمادان نکالنے کے لیے دو ہزار دو میں الانواز کے دوارہ بنائی گئی امریکن ایرو سپیس کمپنی سپیس ایکس نے دو ہزار انیس میں ایک ایسا مشن شروع کیا جس میں ایک ایک کر کے ابھی تک جون دو ہزار تیس تک چار ہزار چھے سو اٹھانوے انٹرنیٹ سیٹلائٹس لانچ کی جا چکی ہیں ان چار ہزار چھے سو اٹھانوے میں سے صرف تین ہزار سات سو چالیس سیٹلائٹس ہی زمین سے قریب پانچ سو پچاس کلومیٹر کی حدود کے اندر اوپر لو ارث آر بٹ میں پوری طرح سے آپریشنل ہے جن کا مقصد زمین پر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کسی بھی ایریا میں سب لوگوں تک پہنچانا ہے فیوچر میں سپیس ایکس کمپنی کا بیالیس ہزار تک سٹارلنگ سیٹلائٹس سپیس میں لانچ کرنے کا مشن ہے آج کے ٹائم فیفٹی سکس پلس کنٹریز میں سٹارلنگ کی انٹرنیٹ سرویس استعمال کی جا رہی ہے سیکنڈ نمبر پر فیوچر انونشن ہے ڈرون ڈیلیوری دوستو آن لائن بائر اور سیلر دونوں کے لیے کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیلیوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے روڈز پر موجود اکثر زیادہ ٹریفک اور کبھی فاصلہ زیادہ ہونا پروڈکٹس کی بروقت ڈیلیوری میں مشکلات پیدا کرتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے بہت سی کمپنیز ایک پرجوش منصوبے پر کام کر رہی ہیں تاکہ فوری ڈیلیوری کا گول آرڈر ناو کی بٹن پر کلک کرنے کے ایک سے دو گھنٹے کے اندر پورا کیا جا سکے دو ازار تیرہ سے آن لائن شاپنگ کمپنیز اس آئیڈیا کو پریکٹیکلی ایڈاپٹ کرنے کی کوشش میں لگی ہیں سرپرائزنگلی دو ازار بیز میں فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن سے منظوری ملنے کے بعد کافی ای کامرس کمپنیز اس آئیڈیا کا کامیاب تجربہ کر چکی ہیں نیر فیوچر میں آپ کو یہ منصوبہ بڑے پیمانے پر پھیلا نظر آئے گا ڈرونز آسمان پر اڑتے لوگوں کے آرڈر ڈیلیور کرتے نظر آئیں گے تھرڈ نمبر پر فیوچر انونشن ہے انویزیبلٹی کلوک دوستو نائٹ ویجن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں اتنی زبرتست ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے کہ نائٹ ویجن کیمرہ اینڈ ڈیوائسز اندھیرے میں کیسے تمام منظر کو کیپچر کر لیتے ہیں بہت حیران کن ہے اس سے بھی زہادہ حیران کن سائنٹسٹک ایسی ٹیکنالوجی کو مزید اپگریڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہ صرف انسان بیلڈنگ حتی کے کسی بھی چیز کو انسانی آنکھوں کے سامنے انویزیبل کر دے گی ایک بریٹش پروفیسر جان پینڈرے نے انویزیبلٹی کلوک کو فرسٹ دوہزار چھے میں سب سے پہلے دنیا کے سامنے لیا اس انویزیبلٹی کلوک نے دنیا بھر میں پبلک کی دلچسپی اپنی طرف متوجہ کر لی اشیاں انسانی آنکھ کو دکھائی دیتی ہیں کیونکہ وہ روشنی کی لہروں کو ان کی شیپ کے مطابق بگاڑ دیتی ہیں جب اشیاں سے روشنی ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہے تو ہم اشیاں کو دیکھتے ہیں اسی طرح چیزیں ریڈار پر بھی ویزیبل ہوتی ہیں کیونکہ ریڈار ریڈیو ویوز کا استعمال کر کے اوبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک نئی ایکسپیریمنٹ سے انویزیبلٹی کلوک پیپر تیار کیا گیا ہے جو کسی بھی طرح کی چھوٹی چیزوں کو مکمل طور پر چھپا سکتا ہے فیوچر میں آنے والے انویزیبلٹی کلوک بہتی انوکے اور حیران کن ثابت ہوں گے آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے کارنلی لائک ضرور کر دینا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیوچر ٹیک لائٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا